ہلو فرنس ویلکم ٹو می چینل آفرین ڈریس ڈیجائنر فرنس آج میں آپ کو یہ بیوٹیفل نیک کی ڈیزائن کا ٹوٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیجائن کو بنانے کے لیے ہم نے بیک پارٹ اس طرح ریڈی کر لیا جس کا نیک لیند ہے تھرٹین انچ اور یہ باڈی پارٹ ہے یعنی یہ بیک نیک ہے تو ہم نے اس بیک پارٹ کو ریڈی کر لیا فورٹین پوائنٹ فائف انچ پر اور ہم اس کو تیار فورٹین انچ پر ڈریس ڈریس کو رکھیں گے یعنی یہ بلاوس کو رکھیں گے تو اس نیک کی ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم نے نیوس پپر کا یوز کرنا ہے تو ہم نے جو نیک ریڈی کی آئے وی نیک گو ہم نیوس پپر کے اوپر رکھ لیں گے اور اس کو اس طرح مارکر کے ہلپ سے اس کے وی نیک کو ڈروہ کر لیں گے جتنا اس کا لیند اور اس کا گwert ہے اس کے بعد میں ہم اوپر ایک بوٹ نیک بھی ڈرو کر لیں گے اور پھر ہم سائٹ سے نکال دیں گے بلاوز کو اور اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ڈیزائن سٹارٹ کر لیں گے تو ڈیزائن بنانے کے لئے ہم نے پلین نیٹ لیا ہے بلاوز کی میچنگ کا فرنس ہم نے اوپر سے 3 انچ اور نیچے سے 3.5 انچ لے کے ایک سائٹ میں اس طرح مارک کر دیا ہے اور دوسرے سائٹ ہم نے سینٹر میں پوائنٹ لگانے کے بعد میں ایک ٹرائنگل ڈرو کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس ہم بلکل یہ 13 انچ کا نیک ہے تو ہم نے 6.5 انچ پر مارک کر کے اس طرح ٹرائنگل شیف دے دیا ہے اس کے بعد میں نیچے سے 4-5 انچ رکھ کے ہم آلپین لینے کے بعد میں جو ہم نے سینٹر پر مارک کیا تھا وہاں پر ہم اس طرح گیدری میں سٹارٹ کر دیں گے پورا گیدرز ہم ایک جگہ ایک اٹھا کریں گے کیونکہ یہ ڈیزائن بنانے کے بعد میں اس سائٹ ہم بروچ لگانے والے ہیں یعنی وہاں پر ہم نے ایک پیچ لگانے والے ہیں تو فرنس آپ کو شور کر لینا ہے کہ آپ کا جہاں سے آپ اتنا اس کے اندر گیدر کریں کہ آپ جو یہاں پر مارکنگ کیے ہیں اس کے اندر اس ٹرائنگل کے اندر پورے گیدرز ہے نا فیل ہو جائے تو فرنس اس طرح ہم نے ہمارے گیدرز کرنے کے بعد میں ہم نے آلپین کے ہلپ سے یہاں پر لگا لیا ہے اس کے بعد میں ہم اس کے ساتھ پر لگا دیں تھے اس کے بعد میں ہم نے اسہ پر لگا دیا اس کے بعد میں ایکسٹر کے جتنے نیٹ ہوں ہم قٹ کرکے لیں ڈک screws'di ہوں جہاں پر ہم نے اس طرح قٹ بھی کر لیا ہے نیٹ سے ایکسٹر کے نیٹ تھا ہم block دورے ہم نے ایک اندر پنس پر آئے بھنٹ کو چھوڑتے ہوئے اور اس طرح قٹ کر لیا ہے کیونکہ ہم قٹ کرنے کے بعد میں جو ہم نے ہاں کیا investigٹ پ نہ کرنا ہم بھی بلاؤج colabor 느낌이월ے قوٹ بھیirsty ہم پیجے سٹیچ کیا ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم اس کو بھی سٹیچ لگا لیں گے ٹھٓ ٹھلیے میں ستر رکھنے کے بعد یہ چار بن کو اس کے اوپر ہم سٹیچنگ سے پرuition اور اس کے اوپر انسان پراک کریں گے ٹھلئے میں اس کیسٹنگ لگا کروں تو ہم کو دکھاتے ہوں تمotز میں اس طے والد کرنے کے بعد اب اوپر کا ج کو ہم نے اس نقی territ کیا تھا ڈک کرنے کے بعد ایک چgrandر Embot نٹ اور اس کے اوپر پر کموٹنے کی اسٹیچ کر لیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے اس طرح رکھ لیا ہے اب اس کو اسٹیچ کر دیا ہے ہم نے اسٹیچ کرنے کے بعد میں فرنس نیچے کا جو پیپر ہے ہمیں نکال دینا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو اپوجٹ سائیڈ میں تر کر کے اسٹیچ کر لینا ہے تو دیکھلی فرنس ہم نے اس طرح سل لیا ہے اوپر کا بوٹ نیک اور اب جو پیپر ہم نے لگایا ہوا تھا اس کو ہم نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد میں فرنس ہم اس کے اوپر سمپلی جس طرح ہم نے اس کو اسٹیچ کیا ہے اسی طرح بوٹ نیک اور سائیڈ میں ہم لگ اس طرح اسٹیچ کر کے اس نیٹ کو سیکیور کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس بلکل ہم نے اسٹیچ کر کے ریڈی کر دیا ہے بلاوز کا ڈیزائن اور بروچ ہم اپوزٹ سائیڈ میں جہاں پہ ہم نے گیدرنگ سٹارٹ کیا ہے سینٹر میں وہاں پر لگائیں گے تو فرنس بروچ کا ویڈیو میں سوٹ نہیں کر پائی ہوں تو فرنس آپ فائنل لوک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بروچ لگنے کے بعد میں اس کا لوک دکھائی دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ ڈیمو بلاوز ہے جس کے اوپر بیچ لگا ہوا ہے تو ہم نے بلکل اسی طرح لگا ہے فول ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you for watching